نمشکر دوستو آج ہم بربیریس ایک بی فولیم کی کیا کیا فائدے ہیں اس بارے میں بات کریں گے جیسے کہ آپ کو پتا بھی ہوگا کہ بربیریس ایک بی فولیم میڈیشن جو ہے یہ ہے توچھا کو ساف کرنے کے لئے کام میں لے جاتی ہے جن لوگوں کو فوڑے فنسی ہو جاتے ہیں یا سکین پر کوئی طرح کا پیگمنٹیشن ہو جاتا ہے اس کے لئے کافی کارگر اسے مانا جاتا ہے اور یہ ہے میڈیشن جو ہے اسے ماؤنٹین گریپس کے نام سے بھی جانتے ہیں ایک طرح سے یہ ہے بلڈ پیوریفائر ہوتا ہے یعنی کہ رکت کو جو ساف کرتا ہے جن لوگوں کے خون میں کچھ خرابی آ جاتی ہے ان کے لئے کافی اچھا ہوتا ہے اور میلینین پیگمنٹیشن کو بھی کم کرنے کے لئے کام میں آتا ہے اور اگر اس طرح سے ہم اسے پریوک کریں کہ میں آپ کو اس کا پریوک کرنا بتاؤں گی تو یہ کیا کرتا ہے پیگمنٹیشن کو کم کر کے ہماری سکن کو گورا بنانے کے لئے کام میں آتا ہے اور اس کی ایک ہم نے خود ٹائے کیا تو اس سے چہرے پہ گلو بھی آتا ہے جن لوگوں کی تچامے یا سکن میں میلینین کے بڑھ جانے سے ساملا رنگ ہو گیا ہے ان کے لئے یہ کافی کارگر شدی ہے دوا ہے اب ہم بربریس ایک بیفولیوم کب یوز کریں یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اگر ہمارے سیر میں ایک زیما ہے فوڑے یا فونسی ہیں تو یہ دوائی بہت اچھا کام کرتی ہے اگر پت بڑھ جانے کی کارن سیر درد ہو تو ہم اس میڈیسن کا پریوک کر سکتے ہیں چہرے کا رنگ جن کا ساملا ہو گیا ہے یا ٹیننگ ہو گئی ہے سوریہ کی گرمی میں جانے سے جن کا چہرے کا رنگ کالا ہو گیا ہے تو بربریس ایک بیفولیوم کافی اپیوگی ہم نے اسے پایا ہے جن لوگوں کے چہرے پر پیمپلز ہیں ایکنے ہیں یا چھوٹے دانے ہیں تو یہ ہے میڈیسن کافی اپیوگی پائی گئی ہے جن کی جیب بلکل سفید ہو اور اس پر پیلے رنگ کا میل ہو تو بھی اس دوائی کا ہم پریوگ کر سکتے ہیں جن لوگوں کو پیت بنتا ہے یا موں میں کھٹا پن آ جاتا ہے تو بھی اس دوائی کا پریوگ کر سکتے ہیں کافی اپیوگی ہے اور بربریس ایک بیفولیوم میں توجہ بہت زیادہ روکھی ہو جاتی ہے اور پپڑی سی بن جاتی ہے اگر بات پیمپلز کی کریں تو پیمپلز میں مواد پڑتے ہو تو یہ دوائی اچھا کام کرتی ہے جن کے سیر میں چھوٹے چھوٹے دانے ہو جاتے ہیں تو بھی اس دوائی کا پریوگ ہم کر سکتے ہیں اور سوریسیس میں بھی اس دوائی کا پریوگ کیا جا سکتا ہے اب ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ ہم اسے لے کیسے سکتے ہیں دیکھئے اگر لگانے کی بات کریں تو چہرے پر لگانے کے لیے باجار میں بربریس ایک بیفولیوم کی کافی ساری کریمز اپلپت آپ کو مل جائیں گی ان میں سے کئی جو ہیں اگر آپ کو لگانا ہے اسے فیس پر تو اسے مدر ٹینچر کا ہی پریوگ کریں مدر ٹینچر کا پریوگ جنہیں ہیپیجوال ہیں جو لوگ جیسے ہم لوگ ہیں تو ہم اس کی پریکٹس میں ہمیں اسے لاتے رہتے ہیں تو میں اتنی کوئی پرابلم نہیں ہوتی لیکن جو لوگ نئے ہیں انہیں ایک بار ٹیسٹ کر کے اسے اپلائے کرنا چاہیے کچھ لوگوں کو اسے الرجی ہو سکتی ہے میں الرجی والی بات ریپیٹ کروں گی کیونکہ ہاں بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیوپیتی کوئی نقصان نہیں کرتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے آپ ایک بار اپنی سکین کا ٹیسٹ کر لیجئے یا کوہنی کے کسی حصے پر مدر ٹینچر برگری سیکیو فولیوم کا لگا کر کے دیکھ لیجئے اور پہلے پانی میں میکس کر کے لگائیے تاکہ اسے کوئی علیہنسی نہ ہو پانی جو لیں گے وہ فیلٹر کا لے گے اور اگر ہمیں اسے انٹیک کرنا ہے جن کا رنگ سانولہ ہے وہ اسے انٹیک بھی کر سکتے ہیں تو اس کی بیس بوند ہمیں لینی ہے مدر ٹینچر کی اور آدھے کپ پانی میں دن میں تین بار ہمیں سے پینا ہے اور بیس بوند تھوڑے سے گلاب جل میں ملا کر ہم اسے تین بار لگا بھی سکتے ہیں تین بار چہرے پر لگا سکتے ہیں اور اگر پیمپس ہیں تو کم سے کم دو مہینے تک اس کو پینا ہے میڈیسن کو بیس بوندیں اور اسے چہرے پر لگانا بھی ہے اس سے کیا ہوگا کہ چہرے کے سارے پیمپس ٹھیک ہو جائیں گے چہرہ بلکل ساف ہو جائے گا اور گلو کرنے لگے گا جو اس میں جیل بیس میں آتی ہے ایک کریم جسے ہم اس بی ال کا جیل کہتے ہیں بروری شیک بی فولیم جیل آتا ہے اسے ہم لگا بھی سکتے ہیں لیکن دیکھو میں یہاں کسی بھی میڈیسن کو رکمن نہیں کر رہی ہوں آپ اپنے بیویک کے ادھار پر یہ یوز کر سکتے ہو یہاں پر ایک چیز اور بتانا جروری ہے کہ اس بی ال کی جو کریم ہے کچھ لوگوں کو بہت جلدی اس سے فائدہ ہو جاتا ہے لیکن کچھ لوگوں کو کافی سمیہ بعد بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے یعنی کی ہنڈیڈ پرسنٹ ریزلٹس نہیں ملتے ہیں اور چھے مہینے تک ہم یدی لگاتا ہے اس کا پریوک کرتے ہیں تو کچھ ماملوں میں ہم نے بہت تیجی سے رنگ ساف ہوتے ہوئے وہ پیمپس ہٹتے ہوئے دیکھے ہیں اور کل ملا کر کے یہ ہے ایک نیچورل جسے ہم کہہ سکتے ہیں کافی حد تک ہانی رہیت دوائی جو ہے ہم نے اسے پایا ہے اور یہ کیو ریویو کے روپ میں ہم آپ کو بتا رہی ہوں اگر آپ کو اسی طرح کی جانکاری اچھی لگتی ہے تو چینل کو جرور سبسکرائب کر لینا اور بیل بٹن بھی پریس کرنا تک کہ سارے جانکاری والے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں thank you for watching